موسیقی 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 یہاں کس کا ہوتا ہے اگلے جو کہ یعنی انگریزی کلینڈر کے انصار ہی nós صاحب vouہ یقین子 releases decided اگلے گرے گریہ declaringserی انگریزی کلینڈر کے انصار ہوتا ہے جوس ficar dåری ایست ہو گا تو یاد رکھنا ہ رکھنا ہوں انگریزی انگریزی مہن نا کب سٹارٹ ہوتا ہے تو جنوڑی کے اندر ہوتا ہے کب سٹارٹ ہوتا ہے اب جنوڑی میں ہوگا تو کب ہوگا ایک تاریک ہوئی ہوگا کب ہوگا ایکjin جنوری ہوگا تو یاد رکھنا ہے کب ہوگا ایک جنوری ہوگا کب ہوگا ایک جنوری ہوگا اور کون سا دوستو چار جنوری کو کون سا دیوست منایا جاتا ہے ویسو بریل دیس ویسو بریل کونچی بریل ویسو بریل تو یاد رکھنا ہے آپ کو کیا یاد رکھوگے ایک طریقہ تو دیوست منایا جاتا ہے جو انگریجی کلینڈر کے انصار ویسو بریل دیوست کب منائی جاتی ہے چار جنوری کو کب منائی جاتی ہے چار جنوری کو کون سا دیوست منایا جاتی ہے جبکہ پانچ جنوری کو کون سا منائی جاتا ہے پکشی پانچ جنوری کو کون سا دیوست منایا جاتا ہے راستی ہے پکشی دیوست منایا جاتا ہے کون سا دیوست منایا جاتا ہے راستی ہے پکشی دیوست تو یاد رکھنا کون سا دیوست منایا جاتا ہے راستی ہے پکشی دیوست منایا جاتا ہے کون سا دیوست منایا جاتا ہے راستی ہے پکشی دیوست منایا جاتا ہے تو اگر آپ سے پوچھے ایک جنوری کو کونسا دیوس منائے جائے گا انگری جی نو ورس ویسوک پریوار دیوس چار جنوری کو کونسا منائے جائے گا ویسو بریل دیوس منائے جائے گا پانچ جنوری کو کونسا دیوس منائے جائے گا راشتے پکشی دیوس منائے جائے گا کونسا دیوس منائے جائے گا پانچ جنوری کو راشتے پکشی دیوس منائے جائے گا کونسا راشتے پکشی دیوس منائے جائے گا اگر پوچھے چھے جنوری کو کونچا دیوس تو چھے جنوری کو کونچا چھے چھے کونچا چھے تو چھے جنوری کو منایا جاتا ہے ویسو ویسو میں کیا ہوا یود ہوا یود ہوا تو کیا ہوا انات کیا ہوا انات تو ویسو انات دیوس کب منایا جاتا ہے اے نات کونچا انات اے نات چھے جنوری کو منایا جاتا ہے کب منایا جاتا ہے چھے جنوری کو چھے جنوری کو انات کون ہوا تو یاد رکھنا ویسو یود چھہت جنوری کو انات کون ہوا بس ویود انات دیوست چھہت جنوری کو بس ویود انات دیوست بنائے جاتے ہیں لیکن آٹھ جنوری کو کونسا دیوست بنائے جاتے ہیں دوستو تو یہ بھی آپ کو کیا رکھنا ہے یاد کونسا دیوست آٹھ جنوری آٹھ کو بنائے جاتے ہیں آٹھ اے افریقہ اے آٹھ اے افریقہ اے آٹھ افریقی راشتیا کانگریس تاپنا دیوست افریقہ کے اندر راشتیا ستاپنا دیوست کب منہ جاتا ہے آٹ جنوری کو منہ جاتا ہے کب منہ جاتا ہے اے آٹ آفریقہ راشترے کونگریس دیوز اے آٹ آفریقہ راشترے کونگریس دیوز اے آٹ آفریقہ راشترے کونگریس دیوز منہ جاتا ہے نو کو مناتا ہے پرواشی نو نو آنا نو 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 ماتا ہے آنا تو یاد رکھنا نو جنوری کو کونس دیوز پرواشی بھارتی پرواشی دیوز کب منہ جاتا ہے نہیں آنا ہے آتے ہیں اسے پرواشی کہتے ہیں تو نہیں آنا ہے کب نہیں آنا ہے نو کو نہیں آنا ہے کب نہیں آنا ہے نو کو نہیں آنا ہے تو یاد رکھنا نو جنوبے کو کونسے دیوس منایا جاتا ہے پرواشی دیوس منایا جاتا ہے تو دس جنوری کو کونسے دیوس منایا جاتا ہے ویسو ہندی دیوس کونسا دیوس ہے ویسو ہندی دیوس کونسا دیوس ہے ویسو ہندی دیوس کونسا دیوس ہے ویسو ہندی دیوس کم منایا جاتا ہے دس جنوری کو بنائے جاتا ہے بھنڈا کد بنائے جاتا ہے دس جنوری کو بنائے جاتا ہے بیٹا کب بنائے جاتا ہے دس ہے جنوری کو بنائے جاتا ہے گیارہ جنوری کو کیا ہوا گیارہ گیارہ میں دو ڈنڈے آگے اور لال میں کتنے ڈنڈے لال میں کتنا لے دو لال دو لے آگے کتنے لے آئے دو لال گیارہ میں کتنے ڈنڈے دو ڈنڈے لال میں کتنے لے دو لال تو یاد رکھنا گیارہ جنوری کو لال بہدر ساستری کی پنے تھی تھی ہے لال بہدر ساستری کی کیا ہے پنے تھی تھی کب منائی جاتی ہے گیارہ جنوری کو کب ہے دوستو گیارہ جنوری کو بارہ جنوری کو بارہ برس کا بچہ جب ہو جاتا ہے بارہ برس کا بچہ ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے یوہ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے یوہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ینگ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ینگ ہوتا ہے ینگ لوڑکا تھا سوامی ویوے کانند کون تھا سوامی ویوے کانند ک Edwards کا تھا تو یاد رکھنا بارہ سال کا تھا یعنی بارہ جنوری کو راشتہ یوہ دیوس اور سوامی ویوے کانند کا جنم دیوس ہے بارہ جنوری کو لوڑی لوڑی کب منائی جاتی ہے سبھی کو بتا ہے بیٹا کب منائی جاتی ہے تیرہ طریقوں اور مکر سکرانتی پونگل یہ بنائے جاتے ہیں بیٹا چودہ جنوری کو بنائے جاتے ہیں کب بنائے جاتے ہیں چودہ جنوری کونسی مری جنوری تو چودہ جنوری کو کونسا دیوان بنائے جاتے ہیں مکر سکرانتی پونگل کب بنائے جاتے ہیں چودہ جنوری کو بنائے جاتے ہیں کیوں کیونکہ چوہے کہ اترائین کے اپلکس میں بھارت میں ایک تیوار بنایا جاتا ہے جسے پونگل کہا جاتا ہے جسے مکر سکرانتی کہا جاتا ہے اتر بھارت میں اب پندرہ جنبری کو کون سا تیوار ہے پندرہ کو ہوگے جوان کیام برتی ہو جائے ہو databases کیام برتی ہوがとうござ vikt others بڑا رہ گا تو یوا ہی ہوگی ہو پندرہ کو کیوں جسی جوان پندرہ کو کیوں جسی جوان پندرہ کو کیوں جسی جوان اسیھ ایسا دیوست منا جاتا ہے یہ سبھی کو پتا ہے دوستو کون سا دیوست منا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کو کیا رکھنا ہے یاد رکھنا ہے تیس جنوری کو منا جاتا ہے سباس چندر بوس جنتی سباس چندر ہے بوس جنتی کب منا جاتی ہے تیس جنوری کو تیس جنوری کو کس کی جنتی منا جاتی ہے سباس چندر ہے بوس کی جنتی منا جاتی ہے اور چوہی جنوری کو راستی ہے بالی کا دیوس کونسی راستی ہے بالی کا دیوس کونسا راستی ہے بالی کا دیوس کونسا دیوس منا جاتا ہے راستے والی کا دیواش کب hade جائیں گے 24 جنوری کو منائے جاتا ہے 25 جنوری کو منائے جاتا ہے 25 جنوری کو کونسے دیواش بھارتیعہ راشتھ بھارتیعہ پیٹن دیواش 25 جنوری ان کی نے جاؤں گا سل کے دے گیroe آمگا دان کے دے گیا آمگا دان کے دے گیا آمگا دان دے گیا آمگا بیٹا کیا دے گیا ہیں گے دان کئی آمگا یاد رکھو تو پچیس جنوری کو کون سا دیوس ہے راشٹی ہے پریٹن اور راشٹی ہے متدان دیوس منائے جاتا ہے چھبیس جنوری کو کون سا دیوس ہے تو سبھی کو بتا ہے راشٹی ہے سوری بھارت کا گنتن ترتا دیوس گنتن ترتا دیوس کیوں منائے جاتا ہے بیٹا تو اس دن بھارت کا سویدان کیا ہوا تھا لاغو ہوا تھا کیا ہوا تھا لاغو ہوا تھا لیکن بھارت کا سویدان کب بنا چھبیس 26 دسمبر انیس سو انچاس انیس سو ارتاریس کو بن کے کیا ہو گیا تھا بیٹا پیار ہو گیا 26 دسمبر انیس سو ارتاریس کو کیا بن کے تیار ہو گیا اور یاد بٹنا اگر پوچھے نا بھارت کا جو سویدان بنا تھا کتنے کتنا سمیں لگا تھا تو کتنا سمیں لگا تھا بارہ مینے کتنے سال لگے تھے دو سال گیارہ مینے اٹھارہ دن لگے تھے دو سال گیارہ مینے اٹھارہ دن لگے تھے دوستو ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں اور کونسا دیوس بنے جاتا ہے تو انتر راست یہ سمہ سلک دیوس کب بنے جاتا ہے 26 جنوری کو کب بنے جاتا ہے 26 جنوری کو بنے جاتا ہے 27 دن راست کو کونسا دیوس بنے جاتا ہے بیٹا تو یاد رکھ لی ہو کونسا تو یاد رکھ لی ہو ایک تو انتر راست نرسار دیوس کونسا راشتہ انتراسٹریہ نر سہار دیوس بنائے جاتا ہے انتراسٹریہ نر سہار دیوس بنائے جاتا ہے گازی نر سہار میں سب سے بڑی موت ہوئی تھی سیور اور اوس ویٹز ویر کے نو جنوری انیس سو چوماریس میں سو بیت سنگ سو بیت سناؤں دوبارہ مغت کروا دیا گیا کہ اس کے دوبارہ سو بیت سناؤں کے دوبارہ کیا کروا دیا گیا مغت کروا دیا گیا تھا بعد میں بات کریں اٹھائیس جنوری کو کونسا دیوس لالا لاز بطرائے کی جہنتی بنا جاتی ہے لالا لاز بطرائے کی جہنتی بنا دیا گی کونسی جہنتی بنا دیا کونسی جہنتی بنا جاتی ہے لالا لاز بطرائے کی جہنتی اٹھائیس جنوری کو بنا جاتی ہے اور اٹھائیس جنوری کو ڈاٹا سریکشن دیوس ڈاٹا کاریپا 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 دیوز بنیادت ہے ڈیٹا سرکشن دیوز بنیادت ہے ماتمہ گاندی کا شہادت دیوش یہی تھا دوستو تیس جنوری کو کب تھا تیس جنوری کو تھا اور اکتیس جنوری کو کون سا دیوش منہ جاتا ہے انتراشٹ یا جیورا دیوش منہ جاتا ہے کب منہ جاتا ہے انتراشٹ یا جیورا دیوش منہ جاتا ہے کب منہ جاتا ہے اکتیس جنوری کو کون سا دیوش انتراشٹ یا جیورا دیوش ایک جلدی جلدی سے ہم ریڈنگ مار لیتے ہیں اکتیس جنوری کو کونسا دیوس منایا جاتا ہے انتراشٹے جیورہ دیوس جبکہ تیس جنوری کو سعید دیوس کی روپے منایا جاتا ہے اٹھائیس جنوری کو ڈیٹا سرکشن کے ام کریتپا دیوس منایا جاتا ہے جبکہ اٹھائیس جنوری کو اور لالا لاز بترائے کی جہنتی منایا جاتا ہے استائیس نمر کو انتراشٹے نرسہار دیوس منایا جاتا ہے بیٹا ٹھیک ہے چھبیس جنوری کو گنتنترتا دیوس انتراشتے سیما سولک دیوس منایا جاتا ہے پچیس جنوری کو پریٹن دیوس منایا جاتا ہے راشتے مددان دیوس منایا جاتا ہے چویس کو نابالی کا سوری بالی کا راشتے بالی کا دیوس منایا جاتا ہے جبکہ تہیز تاریخ کو سباہد صندر بوس جینتی منایا جاتا ہے بیس جنوری کو پوہنگین جاگ رکتا دیوس منایا جاتا ہے اور پندرہ جنوری کو کونسا سینہ اور چودہ جنوری کو مکر سکرانتی اور پونگل دیوست منائی جاتا ہے جبکہ تیرہ طریقہ کونسا تیوار بنائی جاتا ہے لوڑی تیوار بنائی جاتا ہے اور بارہ کو کونسا راشتہ یوہ دیوست منائی جاتا ہے گیارہ کو لال بادر سہستری کی کیا ہے پونہ دیتی ہے دوستو اور دس جنوری کو بھی سوئے ہندی دیوست منائی جاتا ہے نوہ جنوری کو پرواشی بھارتی دیوست منائی جاتا ہے جبکہ آٹھ جنوری کو افریقہ راشٹہ کانگریس کی استحابنہ دیوز منایا جاتا ہے اور چھے جنوری کی بات کریں تو کونسا ویسو اناتھ دیوز منایا جاتا ہے پانچ جنوری کو راشٹہ پکشی دیوز منایا جاتا ہے چار جنوری کو ویسو بریل دیوز منایا جاتا ہے جبکہ ایک طریقہ کونسا دیوز منایا جاتا ہے انگریجی نو ویشو پریوار دیوز منایا جاتا ہے تو آج کے لئے بس اتنے ہی اگر یہ کلاس آپ کو اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ سیئر سبسکرائب اور لائک کرنا نہ مولے دوستو اور اس کلاس کو انٹر جرور دیکھنا اور اس کلاس کو انٹر جرور نہ دیکھنا نہ مولے دوستو دھنیواد